رحمان الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹوشہ سلمان علی and hope so you are will be fine بی اے بی کم اور اسوسی ایٹ ڈگری والوں کو یونیورسٹی کی طرف سے کچھ ایسے میس مصول ہوئے ہیں جن میں ان کی آئی ڈی اور پاسورڈ ہے آپ اس آئی ڈی اور پاسورڈ کا کیا کریں گے آپ ایل ایم ایس پہ لوگن ہوں گے اور آپ اپنی اسائنمنٹس جو ہیں آپ ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کریں گے آپ اس کو پوسٹ نہیں کریں گے تو اگر آپ ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اپنی اسائنمنٹس ہاتھ سے لکھیں گے یا آپ ٹائپ کریں گے اور جو ہمارے پاس سپرنگ دو ہزار بیس کی اسائنمنٹس ہیں وہ آپ کیسے جمع کروائیں گے اور جو ہمارے پاس آٹم دو ہزار بیس کی اسائنمنٹس ہوں گی وہ آپ کس طرح اپلوڈ کریں گے یا جمع کروائیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ساری باتوں کے جوابات دھونگا فرسٹ آف آل اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ یونیورسٹی کی طرح سے کوئی اپ ڈیشن آتی ہے تو وہ آپ کو نوٹیفکیشن باہر میں مل جائے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جو بہار دوہزار بیس کے سٹوڈنٹس ہیں بی اے بی کم اور اسوسیئٹ ڈگری والے یہ اپنی اسائنمنٹس ہاتھ سے لکھیں گے اور یہ پوسٹ کریں گے ٹیوٹر کے پتے پہ اور ٹیوٹر آپ کی اسائنمنٹس وصول کرنے کے بعد آپ کے مارکس جو ہے وہ ایڈ کر دے گا اب نیکسٹ سوال یہ ہے کہ آپ ایل ایم ایس پہ کب اپلوڈ کریں گے اور وہ کون سے سٹوڈنٹس ہوں گے جو اپنی اسائنمنٹس ایل ایم ایس پہ اپلوڈ کریں گے آٹم دوہزار بیس کے جو سٹوڈنٹس ہوں گے وہ اپنی اسائنمنٹس جو ہیں وہ ایل ایم ایس پورٹل پہ اپلوڈ کریں گے وہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں یا وہ ٹائپ کر سکتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں اور آپ اپنے LMS پورٹل پہ اپلوڈ کریں اور جو ہمارے پاس سپرنگ دو ہزار بیس کے سٹوڈنٹس ہیں بی اے بی کم والے یا اسوسی ایڈ ڈگری والے ان کے لیے یہ رولز جو ہیں وہ اب بھی لاغو نہیں ہو سکتے وہ اپنی اسائنمنٹس جیسے پہلے اپلوڈ کرتے تھے ویسے ہی ابھی اپلوڈ کریں گے اس کے علاوہ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس LMS پہ اپلوڈ کریں گے یونیورسٹی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں یا جتنے بھی کورسز ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس جو ہیں وہ LMS پورٹل پہ جو ہیں وہ اپلوڈ کریں گے ابھی کچھ کورسز ہیں جو کہ ابھی تک پوسٹ کر رہے ہیں اپلوڈ نہیں کر رہے یہ کنسپٹ کیوں دیا گیا تاکہ جو سٹوڈنٹس کو مسئلے ہیں وہ جو ہیں وہ مطلب سولف کر دیے جائیں جیسا کہ اگر سٹوڈنٹس پوسٹ کرتے تھے تو کافی سٹوڈنٹس کے مارکس نہیں سے ایڈ ہوتے کچھ سٹوڈنٹس کی اسسینمنٹس ہی نہیں پہنچتی تھی تو اس طرح کے کافی ایشیوز تھے جو کہ یونیورسٹی والوں نے یہ اب سوچا ہے کہ کمپیوٹر آئی سسٹم کیا جائے تاکہ سٹوڈنٹس اپنی اسسینمنٹس خود اپنے ایل ایم ایس پورٹل پہ اپلوڈ کرے اور اس کے مارکس جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جن سٹوڈنٹس کو بی اے بی کم اور اسوسیٹ ڈگری والوں کو یونیورسٹی کے طرف سے ایس ایم ایس ملے ہیں وہ اپنے ایس ایم ایس کو سیو رکھیں اپنی آئی ڈی اور پاسورٹ جو ہیں وہ یہاں تو یاد کر لیں یا سیو رکھیں تاکہ نیکس جب آپ ایل ایم ایس پورٹل پہ اپلوڈ کریں تو آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو میٹرک اور ایف اے یا آئیکم کے سٹوڈنٹس ہیں یا بی اے بی کم والے سٹوڈنٹس ہیں یہ جتنے بھی ہمارے پاس سپرنگ دوہزار بیس کے سٹوڈنٹس ہیں یہ اپنی اسینمنٹس جو ہیں یہ ہاتھ سے لکھیں گے اور یہ پوسٹ کریں گے ٹیوٹر کے پتہ پہ ٹھیک ہو گیا یہ یہی انفرمیشن تھی جو کہ میں نے سمجھا کہ میں آپ کو بتا دوں میں دوبارہ روپیٹ کرتا ہوں کہ بہار دوہزار بیس کے جو سٹوڈنٹس ہیں یہ اپنی اسینمنٹس ہاتھ سے لکھیں گے اور باقی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی اسینمنٹس ایل ایم ایس پورٹل پہ اپلوڈ کریں گے ویسے بھی سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کی طرف سے میسج آ جائے گا جن کو آیا ہے ان کو کنفرمیشن ہو گئی ہوگی جن کو نہیں آیا ان کو بھی مل جائیں گے تو آپ اپنے ایس ایم ایس جو ہیں وہ سیو رکھیے گا میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ساری انفرمیشن جو ہے وہ ڈیٹیلڈ بتا دی ہے آپ کو اگر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹس ایکشن میں میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا ریپلائے جو ہے وہ میں آپ کو ضرور دوں گا